یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹا ہو تو آپ دو میڈیم پیاز لیں گے اس کو رف چوپ کر لیں گے کیونکہ ہمیں اسے بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے اب ایک دیچی لے لو ڈیپ پین لینا یا ڈیپ پوٹ لینا جس میں آپ اچھے سے اس کی بھنائی کر سکتے ہو چکن کی میں نے ایک کپ کے قریب آئل لیا تھا ایک کپ سے تھوڑا کم تھا جنجر اور گارلک کا پیسٹ نہیں تھا تو میں نے فریشلی چوپ جنجر گارلک ڈالا تھا اس میں اور جو پیاز کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ شامل کر دیا تھا تھوڑے سا پانی کے ساتھ جوسر میں ڈال کے تاکہ جو جتنا بھی رہ گیا ہے میرے جوسر میں وہ واپس اس میں آ جائے پیاز کا پیسٹ بنائی شروع کر دی ہے میں نے میں نے تقریباً اس کو آٹھ سے دس منٹ بھونا تھا بہت اچھے سے یہ لگنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب پہ یہ اچھا بن گیا ہے تین ٹیماتر میں نے رفلی چوپ کر لیے تھے اور اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی بس اب یہاں سے آپ کو واپس بنائی کرنی ہے دیکھو اگر تو آپ اس کی بنائی اچھی نہیں کرتے ہو تو یاد رکھنا پیاز کی سمیل آنے لگ جاتی ہے کچھے پن کی بنائی is must میں نے اس کو کیا تھا تھا تھوڑے دیر کے لیے ڈھک دیا تھا پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پانچ سے ساتھ منٹ پہ اس کو ڈھکنے کے بعد میں دیکھاؤں گی دیکھو ایسے لگنا شروع ہو گیا ہے which is a good sign کہ آپ کی یہ چیزیں اچھی سی بنائی پہ آ چکی ہیں میں نے کہا ممہ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے آج اس میں اچھے سی بنائی واپس کر لی تھی آدھا کلو میرے پاس چکن with bones تھا آپ چاہے آپ boneless چکن بھی use کر سکتے ہو یہاں پہ آپ چاہو آپ آلو بھی ڈال سکتے ہو لیکن تھوڑا سا چکن کو بھوننے کے بعد ہی ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے اگر آپ کو چکن کے ساتھ نہیں بنانا ہے اور صرف آلو کے ساتھ بنانا ہے تو بھی آپ اسی سٹیج پہ آلو ایڈ کرو گے چلو بھائی آپ اس کی بنائی شروع کر دیتے ہیں ہم کیونکہ اچھا جو ایک چکن کا ریگلر سالن ہوتا ہے نا اس کی ساری جو ایسنس ہوتا ہے وہ اس کی بنائی میں ہی ہوتا ہے میں نے آنچ فل رکھی بھی تھی دیکھو اگر نیچے سے لگنا بھی شروع ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کنٹینیوزلیز کو چلا رہے ہو چکن کو کچھے پن میں شروع کر دو گے تو وہ پھر ٹوٹنے لگ جاتا ہے تین مسائلے ڈال رہی ہوں اس میں نمک لال میرچ پاوڈر اور حلدی بس یہ تین چیزیں جائیں گی اپنے حساب سے جالنا ہے میں نے ایک ٹی سپون ایچ ڈالا تھا گرین چلی پیسٹ میرے پاس رکھا ہوا تو تو میٹ کر رہی تھی آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ گرین چلی سابت بھی ڈالو گے اینڈ میں ویسے اگر سکپ کرنا ہو یہ پارٹ سکپ کرو لیکن پیسٹ ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بس اس کو میں واپس میکس کر رہی ہوں آپ دیکھ رہی ہوں میرا سالن نیچے سے لگ رہا ہے اچھا بھن رہا تھا دو کپ بھر کے میں نے پانی ڈالا ہے آنچ میری ابھی بھی فل تھی یہ دیکھو اس کا کلر صرف آپ کلر دیکھ رہے ہو تین مسالے ڈالنے سے تھوڑ دیکھ لئے میں اس کو ڈھک دوں گی پانچ سے سات منٹ اگین پانچ سے سات منٹ بعد یہ تیار تھا فل بہت ہی خوبصورت خوش شکل تھا یہ بس میں نے آلو ایڈ نی کی کیونکہ میں پاس ابھی آلو ایڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا جلدی جلدی بنا رہی تھی بہت کوک چکن کا سالن ہے ریگلر آپ اس کو بناو بہت مزیدار بنتا ہے میں اینڈ کا ٹچ میسید دے رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالے سے دو پینچ اور میں نے یہاں پہ چار اس میں ہری مرچنائٹ کر دی ہے بس سہری کا انتظار کریں اب آپ اس کے دوٹی اپراٹی کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں